شوکاز کے قوانین فائنل شوکاز نوٹس میں پہلے سے لگائے کہ الزامات میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا چاہے ملازم سیول سرونٹ نہ ہو پھر بھی کوئی سزا دینے سے پہلے شوکاز دینا لازمی ہے پروبشتر اور عارضی ملازمین کو بھی شوکاز دینا لازمی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سال کے اندر سیول سرونٹ کو شوکاز جاری کیا جا سکتا ہے مگر ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد ایک سال گزر جائے تو اس کے بعد کوئی شوکاز جاری نہیں کیا جا سکتا اگر ملازم کسی جرم کی بابت جیل میں ہو تو اس کو شوکاز بذریہ سپریڈنڈ مصول کرویا جا سکتا ہے جب شوکاز جاری کیا جاتا ہے تو اس میں الزام بھی لگانا لازمی ہوتا ہے محض میڈیا کی حبرویں اور پورٹس کی بنا پر کسی ملازم کو محکمہ سزا نہیں دے سکتا اگر پرموشن کمیٹی کسی ملازم کو پرموڑ نہیں کرتی تو اس کی وجہ ملازم کو بتانے کی پبند ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھ لگی ہوگی سرکاری ملازمین کے حقوق کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب جینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ